بسم اللہ الرحمن الرحیم نایات وہ بہت اچھا ہے لازم ہے کہ آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں ایک وقت مقرر پر ایک وقت مقرر پر آپ نے کوئی ایک وقت رکھ لو آپ نے صرف دو ہزار مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے چاہے آپ عشاء کا ٹائم رکھو تحجد کا رکھو فجر کا رکھو یہ تین ٹائم بہت نایاب ہے ان میں بلکل کمرے میں ہندیرہ کر کے کوئی روشنی نہ جلاؤ اگر روشنی جلانی بھی ہے تو موبتی کینڈل یا پھر زیرو پاور کا بلک وہ بھی سبز رنگ کا ہو تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہو روئی کا طریقہ شرائط روحانیت کے اندر کیسے اجاگر ہوتی ہے کیسے پتہ لگتا ہے وہ طریقہ آخر میں پیش کر دیا گیا ہے وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہو یہ امن بہت نایاب ہے آپ نے صرف ایک وقت مقرر کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اپنے آنکھیں بند کرو کسی ایک جگہ کا تصور قائم کر کے اس عمل کو کرو اپنی آنکھوں میں ایک تصور قائم کرو آپ چاہے اپنے والد کا کرو بھائی کا کرو امی کا کرو کسی کا بھی کرو کسی جگہ کا کسی دربار شریف خانہ کعبہ مسجد نبوی کسی بھی ایک چیز کا تصور مضبورتی سے دیکھ لوگا لے ایک دفعہ پھر اس کو قائم کرو قائم کر کے اپنے ذہن میں بس اس کا نقش اپنے ذہن میں بٹھا لو جب بھی پہلا کلمہ کلمہ ای طیبہ کا سکر کرو تو وہ اپنے صدیم میں رکھو اور جو شرائط آخر میں بتائے گی ہیں ان کا خیال رکھ کے عمل کو شروع کرو عمل اکیس دن تک قائم کرو کوئی پرہیس کوئی اسکیندر زکاعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آسانی عمل کر سکتے ہیں اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کوشش کیجئے گا جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں وہاں پر شورو زیادہ نہ ہو اس لئے تحجرک اور وقت بہت خود نایاب ہوتا ہے اللہ پاک آسمان پر سے ساتھویں آسمان پر آ کر اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا رزق مانگنے والا بیماری کو ختم کروانے والا بیماری کو ختم اگر کرونا چاہتے ہو تو تحجرک کے ٹائم اللہ سے بات کرو جب رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تحجرک کے ٹائم اللہ سے بات کرو اللہ پاک خود ہم اپنے بندوں سے بات کرنے کے لئے تشریف آتے ہیں حالانکہ دن میں پانچ مرتبہ ہم اللہ سے رجوع کرنے کے لئے مسجدوں میں اور گھروں میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ آخری وقت کے حصے میں ہم سے بات کرنے کے لئے اللہ پاک آتے ہیں اور روز آتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ تحجرک کے وقت مجھے یاد کر رہا ہے بتاؤ کیا مانگ رہا ہے میں اس کی فرمائش پوری کروں موکلوں سے حکم دیا جاتا ہے تو آپ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں یہ تین تائم بہت نایاب ہیں کوئی سامیس میں تو یہ ہوگا کہ آباز شور و گل کم ہوگا اور آپ کے اندر کے آباز جلدی سن لوگے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا بلکل ویسا طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین چلوں میں روخانیت اتنی بلند ہوگی کہ کوئی بھی چلا کروگے کوئی بھی عمل کروگے چاہے مکلین کا کرو جنات کا کرو پریوں کو کرو حاضرات کا کرو کامیابی ہی کامیابی ہے لیکن طریقہ جو بتایا جائے اس پر کرو اجازت پر اپنا خیال رکھئے گا آخر میں جو شرائط اور طریقہ کا ہے وہ ضرور سنیں آپی کی فائدے کے لئے ہوتا ہے غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو غلطی کریں گے اجازتیں اللہ حافظ موسیقی اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے کمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرسیم بسم اللہ ہمارے رکھیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور ہم ذات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی میں چور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلنہ اور عملیات بگار ہیں ہاری ہنسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو عصیبی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیروں کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ ناظم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جائے جو ذکر بتائے جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس میں اب ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روخانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روخانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روخانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں ہوتیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی دریر ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھول مالا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین سے دو میں بتا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روح کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیان رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرز بوکس میں کمرز کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرز کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ